اس راستے میں جو تکلیف پہش آیا کرے اس تکلیف پر شکایت کرنا یہ ایسی ایسی شماقت کی بات ہے کہ ایک آدمی خود ایک راستے اختیار کرے اور پھر خود اپنی اختیار کی وہ راستے میں تکلیف آئے اس سے شکایت کرے کیونکہ جب کوئی آدمی کو راستے اختیار کر لیتا ہے اپنے لیے اپنے لیے کو راستے چلنے چاہے تو وہ چنتا جب ہے جو وہ افلان کی ساری تقالیف کیلئے تیار ہو تو وہ پیش کیا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں نبوی نبویت دو قسم کی آپ قسانے پیش کرتے ہیں باشاہت بائی نبویت چاہتے ہیں جفاہت بائی نبویت چاہتے ہیں حالانکہ آپ افضل انبیاء ہیں آپ اگر چاہتے ہیں باشاہت نبویت تو آپ کو سلمان علیہ السلام سے بری باشاہت والنبویت نہیں دی آپ تو اتنے توازوں میں اتنے توازوں میں اتنی توازوں میں سلمان علیہ السلام کے لیے تو صرف ایک مرتبہ بھوڑوں کے دیکھنے میں مجھول ہو گئے تھے اور اثر قضا ہو گئی تھی بھوڑا کم رائنہ کر رہے تھے سندھ بھوڑے تھے بھوڑا کم رائنہ کر رہے تھے اثر قضا ہو گئی انہیں اپنی اس فریضے کی کہ قضا ہونے کا اتنا قلق ہوا اتنا غم ہوا اسلام نے کہا ربوہ آ رہیہ کہ اے اللہ میں تو میں تو یہ تو اثر ادا کرنی ہے آج کی اس صورت کو واپس لائے سورج نکلا سورج واپس آیا اور آپ نے ایسے کی نماز پڑھی پھر سورج غروب ہوا دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نوبت رہاں سے ملتی ہے کہ کم سے کم تین مرتبہ یہ چار مرتبہ آپ کے لیے سورج کے واپس کیا گیا آپ اس سورج کے واپس کیا گیا ایک نگی گھڑوں کی دیکھنے مشغول ہنے کے وجہ سے اگر سورج تو واپس لے سکتے ہیں تو دعوت کے تقاضے پر مشغول رہنے والے کے لیے سورج کو واپس کرنا تو بڑی بات نہیں ہے بلکہ چن سے سورج کو بہت دینا ہوئیں یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے کہ ایک جماعت دشمن کے مقابلے پر کجھر سورج غروب ہو رہا ہے اثر قضاء ہوئے لے خطرہ ہے اور کجھر دشمن مقابلے پر ہے کہنا کیا کریں یہ اسلامی اللہ سے مقابلے پر آ جائے ہیں کجھر اثر کی نماز قضاء ہو رہی ہے دونوں کام تے رہے ہیں دونوں کام تے رہے ہیں نماز بھی تیری ہے اور دعوت بھی تیری طرح سرحکم ہے ہم کیا کریں اللہمہ بیسا اے اللہ اس طرف دیہا رکھ دے جب تک ہم دعوت کے سفاج سے فاجغ نہ ہو جانے سورج غروب نہ ہو تو سورج منتظر کہ تلوہ نا کام پورا ہم کھڑے انتظار میں نہیں ہا ہم کھڑے انتظار میں ہم نہیں ہم نہیں لپیں گے یہ سورجی معمول ہے ہم دونے تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں نماز میں تیری تیری لیے ہے تو دعوت بھی تیری لیے ہے جب دو نا کام تیری لیے ہیں تو ایک کام کے ایک کام زیادی ہونا چاہیے کیوں تو معلیہ صاحبہ ماتے ہیں کہ دعوت عبادت کا جمع کرنا یہ تسخیر آدم کا سبب ہے یہاں تو یہ چھوڑ کے یہ کرو یہ چھوڑ کے یہ کرو ایک کے لیے کو چھوڑیں ایک کے لیے کو چھوڑیں یہاں تو نایہ مکمل ہو نایہ مکمل ہو دونوں کو چھوڑ دیں ایک دوسرے کے لیے تو کہاں سے عالم مسخر ہو جاوے ہیں عالم مسخر ہو تو دو کی باتیں ہماری بات سنوارے مسخر نہیں ہوتے کہ ان کے بات ملیس پر آ جاویں تو میں نے ارس کیا کہ آپ کی نبوت اختیاری ہے کونسی والی یہ فقر و فاقر و فاقر والی آپ کی نبوت کونسی فقر و فاقر و فاقر والی کہ مجھے تو فقر و فاقر کی نبوت چاہیے باشادہ ہی نہیں چاہیے کون جائے نمون اپر رفاق والی یہ نہیں جائے باشا باشاعت والی نہیں جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آزمان سے کھانا اترا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کھایا اور واپس کرا گیا مجھے تواقع بے شاہد ظاہر کی خلاف تو آپ نے صحابہ نے ان کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے چیز کو واپس کر دیا آپ کو واپس کیوں کر دیا فرمایا آپ نے کہ میں اتنی واپس کر دیا کہ مجھے شرم آئی کہ باچاہрам تو سلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے دوں مجھے شرم آئی کہ میرے بھائی سلی اللہ علیہ وسلم کہ ہی بادشاہر سنکھی ٹھیک ہے یہاں تا لوگ یہاں تلق دعا کرتے ہیں کہ اللہ مثل ہو کیا کلامہ ظاہر ہو جائے کہ لوگ مجھے سمجھیں لوگ مجھے لوگ مجھے سمجھیں مفت pergi جو کہ ایسے کلامہ ظاہر کر آتے کہ لوگ مجھے سمجھیں لوگ مجھے مانیں ہاں اور وہاں آپ کہ میں کہ مجھے تو یہ خیال آیا کہ یہ درجہ تو میرے بھائی سلمان کہیں ٹھیک ہے کتنے مقیقی دیں کتنے موقع ہیں کہ آپ بہت پیش آئیں آپ رمایہ کے نامیں یہ نہیں چاہتا یہ بادشاہت یہ بادشاہت تو میرے بھائی سلمان کے لئے ٹھیک ہے آپ کو پیش جا گیا کہ ہم مکہ کے پہار آپ کے لئے سونا منا دیں یہ آپ کے ساتھ دونے یہ بھی نہیں کہ آپ سونا چھوڑتی نہیں جانیں یہاں آپ جائیں گے پہار آپ دنے چلیں گے مکہ کے پہاروں آپ کے لئے سونا بنا دیں اور یہ آپ کے ساتھ چلیں یہاں بھی آپ جائیں تو میں یہ نہیں چاہتا یہ بادشاہت تو میرے بھائی سلمان کیلئے ٹھیک ہے ورنہ آپ کو تو سلمان ایسان کی بادشاہت سے اچھی بادشاہت مل رہی ہے نبوت کے ساتھ بادشاہت خلاوت کے ساتھ نبوت کے ساتھ تو میں ایک کر رہا تھا کہ اس راستے میں چلنے والوں کا ساتھیوں کی یا قوم کی یا پبلک کی یا نامانے والوں کی شکایت کرنا اس کی کوئی مجائش نہیں ہے کہ ایک آدمی کرا کے اختیار کرے تو شکایت بھی کرے ہاں بشر ہے کیونکہ دل بھر آتا ہے کہ اللہ نے میں ساتھ یہ کر دیا تو آپ نے مرتبہ شکایت کر دی یہاں تو یہاں تو ساتھیں شکایت اسی مداروں سے ہو رہی ہیں انہیں سمجھا دو انہیں روک لو دیکھو ورنہ برا ہو جائے گا میں بہت برداشت کر چکا ہوں اب آگے میں سبر کا بیمانہ لبرز ہو چکا ہے جی ہاں خود آتے مارباب کیا سبر کا بیمانہ لبرز ہو چکا انہیں سمجھا دو مرزت یہ ہو رہا ہے مرزت یہ ہو رہا ہے مرزت یہ ہو رہا ہے اللہ تھی نوازنا چاہتا ہے اور تُو ڈوبنا چاہتا ہے شکایت کر کے اللہ یہ چاہتے ہیں تجھے نوازنا چاہتے تنگی ہو دے شکایت کر کے ڈوبنا چاہتا ہے تو آپ نے ایک مرتبہ فرما جئے صرف کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جیتے ہیں جو کہا خون بھادے آپ کے ذات بندہ مبارک شہید ہوئے اور خود کی کڑیاں آپ کے چہرے میں جاکل ہو گئیں چوٹ آئی بہت آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی حالانکہ یہ اپنے لئے نہیں فرمایا قوم کی یعنی قوم کے لئے ایک دبر آپ کی کیونکہ اگر نبی کو قوم خبر کرتے تو قوم جانے بھی جارے گی آپ نے صرف اتنا کہا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی حالانکہ نبی کا خون بھاد ہے تو اللہ نے فرمایا نبی جی آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے نہیں چاہتے ہیں آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ہم ان کو ہدایت دے کر معاف کریں یا جہنمہ میں ڈال کر عذاب دیں ہمارا دھان ہے ہم جہننے کے ازاری میں یہ ہواں تو ساتھ IT کی شکایت کرنے کا یہاں حetty کی شکایت کرنے کو حق سمجھتے ہیں یہاں ہمیں حق کے کہنے کا ہمارے صرف یہ ہوا ہے تو وہاں جن کی شکایت ساتھ IT کی شکایت کر رہے آپ اللہ یہ فرما رہے ہیں ساتھ IT کی نہیں مسلمان کی شکایت نہیں علاہ نبی یہ کاغرک شکایت میں فرمایا اللہ نے یہ لے جن کے میں امیری شاہ کہ آپ اس کا کوئی حق نہیں ہے اکتہ سائے شکاہ شئیف یہ ذرا سی بھی شکایت کا حق نہیں ہے اللہ ان کو معاف کر کے ان کی تباہ قبول کرے انہیں حضائی دے کے تباہ قبول کرے یا انہیں آزاد دے اللہ کا کام ہے آپ کس کا حق نہیں ہے